السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پارٹ نمبر 58 ایک بات بہت اہم عرض کر رہا ہوں جو عورتیں کپڑے سلوانے درزی کے پاس جاتی ہیں انہیں جسم کی پیمائش بھی دینی پڑتی ہے نئے نئے فیشن اور فٹ سائز کی کپڑے تیار کرنے کے بہانے درزی کو کھلی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے کئی مرتبہ تو نئے کپڑے سل رہے ہوتے ہیں جبکہ پرانے اور پہلے ہوئے کپڑے اتر رہے ہوتے ہیں کئی عورتیں انگوٹھی اور چڑیاں خرید کر مرد کو کہتی ہیں کہ پہنے دیجئے جب ہاتھی ہاتھ میں دے دیا تو پیشے کیا رہا اس طرح پر آج کل سائنسی ترقی کی وجہ سے موبائل فون کا استعمال ہو رہا ہے یہ موبائل فون کے کمپنیاں عشاء سے لے کر فجر تک کالیں فری دیتی ہیں یہی وقت شیطانی شہوتوں کا ہوتا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موبائل پر اپنے کمروں کی تنہائی میں بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں یہ سب زرہ کے دروازے ہیں اسی طرح یہ سیل فون ہیل فون بن جاتے ہیں بھائی بہن ماں باپ قریب بھی ہوں تب بھی بستر کے اندر پڑے پڑے ایس ایم ایس پیغام کے ذریعے گفتگو جاری ہوتی ہے سیل فون کو بیل کی بجاہ ویبریشن پر سٹ کر دیا تو گھنٹی بھی نہیں بچتی فون کے ہلتے ہی دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں چاہے لڑکی کا دل ہو چاہے لڑکے کا دل ہو کہ فون جہاں ویبریشن ہوا تو وہاں دل جو دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لیلا نے کیا میسج بھیجا ہوگا پتہ نہیں حضرت نے کیا میسج بھیجا ہوگا پتہ نہیں ماں کہہ رہی ہے بیٹا ہے کام کرو دماغ ان کا فون پر ہے یہ سارے زنہ کے دروازے ہیں فون کے ہلتے ہی جس دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں سیل فون کتنی بھولی بھالی لڑکیوں کی عزت کا خون کر دیتے ہیں غریب بھروں کی لڑکیاں اگر بیچاری فون خرید نہیں سکتی تو یہ جو لڑکے ہیں عباس نوجوان یہ خود فون لے کر انہیں توفہ دیتے ہیں کہ لوگی آپ کے لئے میں توفہ لائے ہوں نبیل کی پروہ نبیل کی آواز یہ سارے کے ساری جہنم میں جانے کی پتہ کی تدبیر نہیں تو فر اور کیا ہے لڑکے خود خرید کر دیتے ہیں بعض مرتبہ لڑکاں غریب ہوتاں تو لڑکی خرید کر دیتی ہے آج کل تو فون جائے بہت سستہ ہو رہے ہیں اور ایس ام ایس کرتے ہیں اس لئے میرا جملہ یاد رکھنا کہ نماز بھی اگر پڑھ رہی ہوگی اور جہاں ایک گھنٹ اچھا گھنٹیوں کا ٹون بھی الگ رکھتے ہیں جیسے کبھی کسی محبوبہ کا فون آئے گا اس کے لئے گھنٹی ہے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے گھنٹی بجی ارے ہاں اس کا فون ہے اب پتہ نہیں چار رکعت پڑی کہ تین رکعت پڑی فوراں جو ہے نماز کے بعد وہ دیکھیں گا کیا میسج ہے اسے تک یہ یاد لڑکیوں کا ہے یہ دنیا میں چل رہا ہے اور بعض لوگ اپنے نوجوان بچیوں کو مرد استاس کے پر ٹوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹوشن پڑھانے اپنے گھر پر بلاتے ہیں یہ کہاں سے جائز ہو گیا مرد آتا ہے لڑکی کو ٹوشن پڑھانے کے لئے لڑکی جاتی ہے مرد کو ٹوشن پڑھانے کے لئے یہ تو سارے کے سارے ٹینشن والے راستے ہیں اور اسے دنیا سے قرآن بھی نہیں پڑھانا چاہیے یہ قرآن آپ کو پڑھانا دھرک سے پڑھوائیے ترتیبیں اس کی لیکن یہ گھروں میں جا کر شرع شریف کے حکامات سے غفلت بردنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے شاگردہ کو استاس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دسری کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرو جب پرسنلائیس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں ٹیشن پڑھنی تھی ٹینشن پڑھنے پڑھ گئی مردوں کو بھی عورت سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنے چاہیے علمہ جذری نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سمنہ کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے جس سے عورت کو مرد میں جس سے پیدا ہو اس لیے ٹینشن پڑھانا ٹینشن پڑھنا اس کو بھی سوچ لیا جائے یہ جہاں یہ ٹینشن پالنے جیسا یہ ٹینشن جو پڑھا ہے ٹینشن پڑھانے کے لئے میں دیکھتا ہوں ہمارے بمبی میں دوسرے ملک میں جاتے ہیں بھی کہاں جا رہے ہیں ٹینشن پڑھانے جا رہے ہیں کہ کتنے لڑکی کتنے یہ کہ مولانا دو لڑکے ہیں دو لڑکی ہیں اور بہت سمجھ دار ہے مولانا کوئی میں نے کہا پردے کے ساتھ بیٹھتا ہو یاد رکھنا ٹینشن اور ٹینشن یہ دونوں بھائی بہنیں یہ سمجھ لینا بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ پڑھنے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا كل شئین قدیر